آج بی بی سی اردو نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس پہ انہوں نے بڑا اچھا ایک انہوں نے اتدائیہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاست کے لادلے تو پاکستانی سیاست کے لادلے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب عام طور پر استی کی دھائی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہترین لادلے کے طور پر اگر ایک نمونہ پیش کرنا ہو تو ہم نواز شریف صاحب کا نام لے سکتے ہیں ایٹی ون سے جنرل جلانی پھر ایٹی فائیو میں وزارت ایالہ جنرل زہا کو بہت پسندہ آگئے پھر آئی جائی ایٹی ایٹ میں محترمہ کو اقتدار مکمل ان کو ایک سریعتہ مل جائے اس کو دور رکھنے کے لیے آئی جائی بنوائی گی ایٹی ایٹ میں اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب فیوریٹ ہے پھر دو سال بعد ہی محترمہ کی حکومت پہ جب چلتا کیا گیا تو نوے میں وزارت ایزمہ آئی جائی کے سبب ہی نواز شریف کو مل گئی نواز شریف صاحب اس کے بعد اتار چڑھاؤ ان کا چلتا رہا ہے ان کا ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ رلیشنشپ جو ہے سلسل کبھی گرم جوشی ان کو ملی نہیں ہے دو تین سال وہ گرم جوشی والے تعلقات جو ہے دو تین سال کے بعد ایسی نویت آتی ہے کہ یا وہ جیل میں ہوتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہوتے ہیں نوے میں جب ذات ایزمہ ملی تو نائنٹی تری میں ہی ان کی غلام اساق خان سے اس وقت لڑائی شروع ہو گی تو غلام اساق کے اس لڑائی میں جنرل کاکر نے جنرل وحید کاکر نے انہوں نے دونوں کو چلتا کر دیا یہ بھی گئے وہ بھی گئے پھر دوبارہ ان کی حکومت بن گئی پھر مشرف نے ٹیک آور کر لیا لیکن اس دوران بھی جنرل ناصف نواز ان کے ساتھ انکی نہیں بنی جنرل جہنگیت کرامت ان کے ساتھ انکی نہیں بنی پھر جنرل مشرف نے بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن کر دیا اس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ گئی ویسی وائب باہر تیلے گئے کیونکہ اٹک کلے میں بند ہیں شاید کسی ایسی سٹیج پہ جنرل کیانی کو جب موقع ملتا ہے وہ آرمی چیف بنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تھرڈ پلٹیکل فورس بناتے ہیں تو اس تھرڈ پلٹیکل فورس کے خیال نے عمران خان کو سیاست کا لادلہ بنا دیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ وہ شخص بن گئے باقی ساروں کو چور اور ڈاکو کی چھاپ لگائی گی اور مسلسلی عمل اکتوبر دوہزار یارہ سے آنور پاکستانی سیاست چھوپر ہوئی رہا کہ عمران خان صادق اور امین ہے باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ وہ ڈی جی آئی سائی جنرل فیض کی ٹرانسپر چھوپر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور عمران خان میں ٹھن نہ گئی ہو اور وہ دوریاں پیدا ہوگیں جس کی وہ سیم پیج کی سیاست میں کوئی توقع نہیں تھا جس میں سامنے چہرہ تو عمران خان کا تھا پیچھے سے نظام کوئی اور چلا رہا تھا وزارتوں کے فیصلے بھی اہم وزارتوں کے فیصلے بھی کئی اور سے کیا جاتے تھے قانون سازی بھی اگر عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھے اس کی میٹنگ فیٹ ایف اس کی نسال ہے اس کی میٹنگ کئی اور ہوئی تھی اپوزیشن کے ساتھ انڈرسٹیننگ ڈیولپ کرنی نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے کا راستہ دینا ہے شہباز شریف نے رات گئے چوری چھپے جا کے ملاقاتیں کی یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اس وقت تک لادلے عمران کانی تھے قائع پلٹ ہوئی کہ نواز شریف بارہ سیاست کے لادلے بن کے پاکستان واپس لوٹے ہیں اور اس میں نو مائی کے واقعات میں ایک کلیڈی کردار ذا کیا شاید ان کو اتنی کھلے دروازے اور اتنی کھلے دروازوں سے ویکم کرنے کے لیے کوئی پاکستان میں موجود نہ ہوتا جو ان کو فضاء ملی ہے اس کے اندر نو مائی کے واقعات کا فال اوٹ جو ہے وہ شامل ہے اس وقت تمران خان لادلے کی بجائے جین میں بند ہے اور جو افیشل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کا ٹرائل بھوکت رہے ہیں سائفر کے کیس میں توشہ خانہ کا کیس ان کے اوپر ہے نو مائی اور بے شمار دیگر کیسز کا ان کو سامنا ہے لیکن نواز شریف کو کیسز میں یا بریت مل رہی ہے اور جلد ہی جو کیسز رہ بھی گئے ہیں اس میں معافی بھی مل جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ نیب والے ہاتھ جوڑ کے معافی نہ مانگ لیں کہ میاں سب گلتی ہو گئی تھی ماضی میں ہم معافی چاہتے ہیں آئندہ سے آپ کو پکڑ کے اندر بند نہیں کریں گے کیونکہ آج جس کیس میں ان کی بریت کی اوپر نیب والے پہلے دن ہی پہنچ گئے تھے درخواست وہ پروٹیکٹیو بیل کہا ہی تھی جنرل نیب نے بھی آج ویسا ہی بیان دیا ہوتا انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے یا چیرمن نیب کو کوئی بلکل اتراز ہی نہیں آپ ان کی اپیلیں بحال کر دیں تو ابھی ریفرنس واپس اس لئے نہیں لے سکتے کہ یہ سزا کے عمل سے آگے جا جائے ہیں میاں صاحب اس وقت سزای آفتہ ہے چاہے وہ جتنی ہی کنٹرو ورشل تھی اس وقت کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جو ہماری سپریم کورٹ کی جو سر براہ تھے انہوں نے پوری آرم ٹویسٹنگ کر کے سارا فیصلہ کروایا ہوگا تو اس کے باوجود وہ سزای آفتہ ہیں لیکن نیب والے وہ چیز کہتے ہوئے مجھے لگتا ہے اب گھبرا رہے ہیں تو وہ راستہ کو ڈھونڈیں گے جلد از جلد جس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والا معاملہ یا آل عزیزیا والا معاملہ اس میں نواز شریف کو کس طریقے سے بریت کی طرف لے جائے جاتا اور یہ کیسز سیٹسائیڈ ہو جاتے ہیں بہت دن نہیں لگیں گے چند دنوں کی بات ہوگی اور عمران خان شاید آئندہ الیکشن ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پچھلے انتخابات میں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا مستقبل کیا ہوگا نواز شریف کتنے دن لادلے رہ پائیں گے اور دوبارہ ان کی لڑائی کا آغاز کب ہوگا یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ شاید آئندہ آنے والے جو پروٹیکل ڈویلمنٹس ہیں وہ اس کا تائین کریں یا دوبارہ جو اس وقت اکٹر ڈیالا جیل کا بندر واضح ہے وہ عمران خان کے لئے کب کھلے گا یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کھل سکتا ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے نواز شریف دو دفعہ پاکستان چھوڑ کے باہر کہے تھے ایک دفعہ جنال مشرف سے دس سال کے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے وہ ایگریمنٹ توڑ کے پاکستان واپس آئے تو مشرف نے سعودی عرب سے شکایت کی اور وہاں سے پرنس مکرن اسلامباد ائرپورٹ آئے اور ہتھکڑیوں میں باندھ کے ان کو جہاز کی سیٹ سے لے گئے واپس اور پھر یہ وہاں سے لندن آیا اور پھر محترمہ نے ایک نارو کی ڈیل کی اور اس نارو کی ڈیل کے نتیجے میں واپس آئے اب دوبارہ ان کے بھائی صاحب نے ایک رینجمنٹ تیہ کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس میں ان کی ہیلتھ گرانڈز کے اوپر پاکستان سے اروانگی کا راستہ نکالا گیا اور پھر وہ چار سال واپس نہیں ہے اور واپس آئے ہیں تو ایک ان کے پاس کم پریہنسیو نارو کی شکل میں ایک رینجمنٹ موجود ہے جس کے تحت عدالتیں بھی ان کے لیے راستہ کھول رہی ہیں نیب نے بھی راستہ کھولا ہوگا ہے پنجاب حکومت نے ان کا سینٹنس سسپینٹ کر دیا تو بظاہر ان کے لیے آل ایز ویل کی رپورٹ ہے سوائے ایک معاملہ جس کو دوبارہ سونر اور لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے وہ ان کی ناہلی کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پانچ رکنی بنچ کی جو ان کے آرے آئے گی چاہے نون لیگ والی اس کو ماننے یا نہ ماننے لیکن ایک لیگل میٹر ہے سونر اور لیٹر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ایک پوزیشن لینے پڑے گی اور سکسٹی ٹو وان ایف کے اوپر جو اس پانچ رکنی بنچ کا فیصلہ ہے ساکب نصار کی سربرائی میں ساکب نصار صاحب نے بینچ کی سربرائی کی تھی لیکن بندیال صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا اس کو دوبارہ سے ڈیفائن کرنا پڑے گا اس کی تشریح کرنی پڑے گی کہ سکس ٹو وان ایف کے نیچے کیا تاہیات مہلی درست فیصل ہے یا باقی سزاؤں کی نسبت یہ اس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے تو آپ کو پانچ سال کرنی ہے یا جو بھی کرنی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو دوبارہ ایک پوزیشن لینے پڑے گی تو پھر ان کے لیے وہ جو ایک آخری روڈ بلوک ہے وہ بھی راستے سے ہٹ جائے گا آج کے پروگرام میں ان ایشیوز کو ڈسکس کریں گے مہمان چرکسیات میں اسلامباز سٹوڈیوز میں حسن رضا پاشا صاحب معروف مہارک قانون ہے محمد زبیر صاحب سینئر آرما ہے پی ایم ایل ایم سے اور محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ ہے اس تحقام پاکستان پارٹی سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاشا صاحب نواز صریف کے لیے all is well کی رپورٹ ہے مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر ان ویٹنگ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں ریاستی مشینری آگے پیچھے سٹیٹ لانچ کھلے ہوئے ہیں سب پروٹوکول ویسے ہی دے رہے ہیں کہ جیسے وزیراعظم ایک منتخب وزیراعظم نہیں ہوتا ہے انتظار میں اس نے حلف لینا تو ویسے لینا تو ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہے ہیں بلکل آرزی طور پر جو ریسٹ کیا جاتا ہے وہ منسٹر ان کلیو میں کیا جاتا ہے سارا نظر آ رہا ہے ایک چیز یقینا کچھ قانونی ہیں تقاضے وہ بھی پورے کیے گئے اور مثلا آج کی جو اپیل کی بہالی ہے میں اس کو کوئی غیر قانونی نہیں کہتا یہ کوئی ایکسٹرارڈینری ریلیف اس طور پر نہیں ہے پورٹیکٹیو بیل ایکسٹرارڈینری ہے اور وہ بھی اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو 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 کریمینل جیسپرودنس ہے اس میں فرسٹ امپریشن کا کیس تھا کہ کسی کونوکٹ کو اس طرح باہر جانے دیا گیا اور پھر اسی انداز میں جب واپس آئے تو یہ پورٹیکٹیو بیل بہارحال ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے کسی کونوکٹ کو پورٹیکٹیو بیل نہیں منی انڈر ٹرائل جو ہے ان کو ملتی رہی یا کسی نے انویسٹیگیشن یا انکوائری پروسیڈنگز جائن کرنی ہے ان کو تو ملتی رہی لیکن کونوکٹ نہیں بہرحال یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات جو ہے ان کی یہ اپیلوں کی بہالی کی ظاہر ہے میرٹ پر فیصلہ ہونا ضروری ہے ٹیکنیکیلٹیز کی بنیاد پر ٹھیک ہے وہ ایک کورٹ کے آرڈر کے تحت گئے تھے اور سارے پورا پاکستان یہ کہتا ہے جو ان کے مخالف ہیں وہ جی نواز شریف چار ہفتوں کے لیے گئے اور اس کے بعد نہیں آئے تو بڑی زیادتی کی ہے وہ آرڈر تو پڑھ لیں کورٹ کا وہ جو انڈر ٹیکنگ میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شباس شریف صاحب نے دونوں نے الگ الگ انڈر ٹیکنگ دی وہ انڈر ٹیکنگ تو پڑھ لیں وہ انڈر ٹیکنگ یہ ہے کہ ہم چار ہفتے کے لیے جا رہے ہیں اور آہ ون ٹائم ہمیں پرمیشن ہے ہم چار ہفتے بعد آ جائیں گے لفظ آر لکھ ہے یا یا جب ہمیں ڈاکٹر یہ سیٹفیکیٹ دیں گے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ ریگین کر چکے ہیں اور اب پاکستان آنے کے قابل ہیں تو پھر ہم آئیں گے یہ دونوں کی انڈر ٹیکنگ یہ ڈاکٹر نے پاکستان کے علاوہ دنیا میں جانے کی اجازتی پاکستان آنے کی اجازتی جو بھی ہے پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے ہیں جو بینیفٹ وہ لے رہے ہیں میں اس کی بات سا رہا ہوں ہیلتھ کے ان کی ایشیوز جنرلی موجود ہیں اس میں کبھی اس کا مزاق نہیں اڑھاتا ہے لیکن یہ ایک رینجمنٹ تھا جو ان کا اس وقت کی مزاقی سمیشمنٹ تھا اور جو ڈیوینڈ بینچ نے جو کہ لارشی مسٹر جسر علی باکر نچوی صاحب کی سربراہی میں تھا لاہور آئی کوٹ گا انہوں نے بھی یہی فیصلہ لکھا کہ چار ہفتے میں ون ٹائم پرمیشن ہے یہ تو فیصلے کے حصیل میں آپ چلے گئے مجھے تو یہ بتائیں کہ سیاست سر اب یہ ہے کہ پرسوں کا گیلپ سروے اس میں تو مقبولیت ان کی بڑی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم بڑی رہی ہے اور دیکھیں یہ ایک چیز ہے تمام الیکٹیبلز تمام وہ لوگ جو پولیٹکس کو بڑی گیری نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہم کو کدھر جانا مناسب لگتا ہے دوہزار اٹھارہ میں وہی الیکٹیبلز وہی لوگ سارے کے سارے جوگ در جوگ جا رہے تھے پی ٹی آئی میں اور ایک وکٹ گر گئے جی آج پانچ وکٹیں گر گئیں یہ وکٹیں گر گئیں آج وہی صورتحال ادھر ہے آج مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے لانے لگی ہیں اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو شامل کرنے سے میرے ظلے کا جو پہلے ایم این اے ہے یا پہلے جو امیدوار ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا وہ جو وکٹیں گری تھیں ان کو کوئی بورے میں ڈال کے دوبارہ اب نون لیگ کی طرف لے آئے گیا وہ وکٹیں استقام پاکستان میں کچھ چلی گئی ہیں کچھ چلی گئی ہیں